اسلام علیکم آج ہم بات کریں گے کہ سی ایس ایس کی تیاری کیسے سٹارٹ کی جائے سب سے پہلے ہمیں سی ایس ایس کا سلی بس ڈاؤن لوڈ کرنا ہوگا ایپی ایس ایس کی ویب سائٹ سے بہتر ہے کہ آپ اس کا پرنٹ نکال لیں اور اس سارے سلی بس کو ایک دفعہ گو تھرو کر لیں اس کا فائدہ یہ ہوگا ایک تو کمپلسی سبجیکٹس کا سلی بس پتا چل دے گا اور آپ اس کے مطابق اپنا سٹیڈی پلین بھی بنا لیں گے کہ کتنے دنوں میں کمپلسی سبجیکٹس کو کور کرنا ہے اور سب سے پہلے آپ کمپلسی سبجیکٹس کو پپیر کریں پھر اس کے بعد آپ آپشن سبجیکٹس کو کیرفلی جیوز کریں کمپلسی سبجیکٹس میں آپ انگلیش گرامر کو تیار کرنا شروع کریں اس کے بغیر آپ کی تیاری وقت کو ضائع کرنا ہے انگلیش ایسے کو آپ لاسٹ منت میں پپیر کریں نیکس ٹیپ میں آپ نے بڑی سمیداری سے اپنے آپشن سبجیکٹس چیوز کرنے ہیں دیہان رہے آپ صرف وہی سبجیکٹس چیوز کریں جن پر آپ کی پراپر گریپ ہے یا وہ سبجیکٹس جو کمپلسی سبجیکٹس کے ساتھ آور لیپ کرتے ہیں اس طرح آپ اپنا کافی ٹائم بچا لیں گے نیکس ٹیپ میں آپ نے اپنے تمام آپشن اور کمپلسی سبجیکٹس کے پاس پیپر ڈاؤنلوڈ کر لینے ہیں اس سے آپ کو اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ سی ایسے میں پیپر کس طرح آتا ہے اور پھر آپ اس مطابق اپنی تیاری کریں گے سی ایسے کی تیاری کے لیے ایفی ایسے نے کافی بکس ریکمینڈ کی ہوتی ہیں میرے خیال سے جو بھی ایسپیرنٹس تیاری سٹارٹ کرنا چاہتا ہے اس کے پاس دجازل بک لازمی ہونی چاہیے جس میں سرے فرست ہائی سکول گرامر بائی رینن مارٹن ایک ایسپیرنٹ کے پاس سٹیبل انٹرنیٹ کنیکشن لازمی ہونا چاہیے آپ جب چاہیں کسی بھی ٹاپک پر بے انتہا نالج لے سکتے ہیں اس کے علاوہ انٹرنیٹ پر آپ اپنے نالج کو ٹیسٹ بھی کر سکتے ہیں سی ایسے ایسپیرنٹ کے لیے ایک بہت اچھی عادت روزانہ خبار پڑھنا ہے اگر آپ واقعی ہی سی ایسے کرنا چاہتے ہیں تو یہ کام آپ کو روزانہ کی بنیاد پر کرنا پڑے آپ کو روزانہ کی بنیاد پر اپنے ٹارگٹ سرٹس کرنے ہوں گے آپ کو ریسرچ کرنے کی عادت بنانا ہوگی کوئی ایک ٹاپک لیں اور اس کے بارے میں ڈیفرنٹ سورسز سے سٹیڈی کریں اس طرح آپ کے پاس امینس نالج جا جائے گا اور آخر میں آپ خود کو ٹیسٹ کریں آپ اپنے ایسے اور پیپرز کو ایکسپرٹ سے چیک کروائیں اس طرح آپ کو یہ اپنی مسٹیکس کا پتہ چلے گا اور آپ اس کو امپروف کر سکیں گے میں امید کروں گا